کہ اولا اولا فضل اللہ سے یہ بات ثابت کر دی کہ اصلاح اللہ کے فضل سے ہوتی ہے اور فضل ملتا ہے نبی جب زندہ ہوتا ہے اس کے دروازے سے ورنہ علیاء اللہ کے دروازے سے عطا ہوتا ہے اور کیا فرمایا کہ اہل اللہ کی صحبت کے بغیر اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ اللہ علیہ اللہزین آمنو یخرجوہم من الظلمات علی النور اللہ نکالتا ہے اس کو ایمان والوں کو کہاں اندھیرے سے نور کی طرف لیکن ایک جگہ فرمایا آخرت قوم کا ہے موسیٰ آپ نکالیے حضرت عمال امت تھانوی نور اللہ عمر قدو فرماتے ہیں کہ ایک جگہ تو اللہ تعالیٰ اندھیرے سے اپنے بننوں کو نور کی طرف لانے کے لئے اپنی خوت اور اپنا فعل بتا رہے ہیں اس فعل کو اپنی طرف منصور فرما رہے ہیں اور دوسری آیت میں ایک نبی کی طرف فرما رہے ہیں اے نبی آپ نکالیے اندھیرے سے اجالے کی طرف نور کی طرف تو فرماتے ہیں اس کے اندر بہت بڑی دلیل ہے اندھیروں سے انسانوں کو نور کی طرف اور اس کے بعد باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ اصل نکالنے والے ہیں جیسا کہ پہلی آیت میں بیان فرمایا تو فرماتے ہیں اس میں دلیل ہے فیہ دلیلن فیہ اقوی دلیلن فیہ اقوی دلیلن جس کے اندر بہت قوی دلیل ہے کہ انل الشیخ مدخل عظیم لیس لاحل فی تکمیل المرید کہ الشیخ اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خاص اس کام کے لئے اثر ادرکھا ہے اہل اللہ کی صحبت میں جن کی صحبتوں میں رہتے رہتے ہیں دل کی قائع پر اٹھ جاتے ہیں حقیم الانمتحانوین واللہ میں قدوب فرماتے ہیں کہ مقناطیس میں جو اثر ہے کہ لوہا کو کھیچ لیتا ہے لیکن اگر سائنس دانوں سے پوچھا جا کیوں کھیچتا ہے تو یہی کہہ دیں گے صاحب اس میں تو قدرت نے رکھا ہے ارے اسی قدرت کو ہم اللہ کہتے ہیں تم نے قدرت کا تماشا بنا رکھا ہے تو فرمایا ایسی اللہ والوں کی صحبت میں اللہ تعالیٰ نے اثر رکھا ہے کہ جو ان کی صحبتوں میں رہتے ہیں پورتے بیٹھتے ہیں اخلاص کے ساتھ آہستہ آہستہ اللہ کی طرف کھیچ جاتے ہیں مقناطیسی اثر سے